حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستیگی کیا آگئے میرے ملتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی ملتبت محتشم سامین و حاضرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی دینی درس گائیں لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک سکون کی جھلی ہیں اور پھر روحانیت کے نور سے جو ادارے مالا مال ہوتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف بڑاؤ قدم منزلوں کی طرف فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے کبھی آؤ ہی محفلوں کی طرف تو دماغوں سے دلوں تک کا سفر کرنا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے چونکہ دل کی اصلاح انہیں بدن کی اصلاح ہے میری اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کبھنایا اَلَا أَنَّ فِي جَسَدِ مُدْغَتْ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ قُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے تو اگر دل آپ کا کام کرنا چھوڑ جائے تو پھر زندگی قائم نہیں رہ پاتی تو دل کی زندگی ہی زندگی ہے اقبال نے کہا تھا دلِ زندہ کہیں تو مر نہ جائے دلِ زندہ کہیں تو مر نہ جائے زندگی عبارت ہے تیرے جینے تو جسم میں یہ جو گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا ہے اس کی اصلاح ہو تو اگر یہ قلبِ سنوبری جس کو کہتے ہیں یہ جو مادی وجود ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو خدا جسم صحیح ہے تو اگر یہ بگڑ گیا تو جسم سلامت نہیں رہ سکتا اسی طرح جو قلبِ حقیقی ہے جس کی آماجگاہ یہ قلبِ انسانی ہے تو یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا کیونکہ ہم سب دل کے تابے ہیں تو میرے پاؤں ادھر جاتے ہیں جدر میرا دل چاہتا ہے میرے ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں جدر میرا دل چاہتا ہے میری آنکھ ادھر دیکھتی ہے جدر میرا دل چاہتا ہے میری زبان وہ بولتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے تو پورے آزائے بدنیاں دل کے تابعے ہیں اور اجھر دل رب کے تابعے ہو جائے محبوب حجازی کے تابعے ہو جائے پھر وہ جو چاہیں گے وہ دل چاہے گا جو دل چاہے گا تو پھر بتائیے اس حادثے گناہ کیسے ہوگا پھر زبان سے حیبت کیسے نکلے گی پھر سوچوں میں آوار کی کیسے آئے گی قدم اٹھ کے گناہ کے راستے پہ کیسے چلیں گے پھر نظر بدکاری کیسے کرے گی خیال کیسے بیٹھیں گے سوچے کیسے آوارہ ہوں گے اس لیے بدن کی اصلاح دل پہ ہے اور ہماری پوری زندگی کا مدال دل ہے آقا کریم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا اتقوی ہا ہونا اور اشارہ حضور میں دل تقوی بھی یہاں ہے پوری کائنات یہاں بستی ہے سوفیان اس کو کائنات صغیر کا ہے یہ چھوٹا جہان ہے کائنات کو سمیٹے تو دل بنتا ہے دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے ہوں چودہ طبق دلے دے اندر دمو ونگو تانے ہوں سب کچھ اس دل میں ہے ایک وال نے کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے اتنا بڑا جہان ایک چھوٹے سے دل میں کیسے آگیا تو دوسرے شیر میں اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے یہ پوری آنکھ روشن نہیں ہے آنکھ میں ایک سیاہ دائرہ ہے وہ بھی سیاہ روشن نہیں ہے سیاہ دائروں میں دو نکتے ہیں ان میں روشن نہیں ہے اور ان مہین نکتوں میں اتنی روشن نہیں ہے کہ نظر اٹھائیں تو آسمان دکھائی دیتا ہے اتنا بڑا تو جس طرح آنکھ کے چھوٹے سے دو نکتوں میں آسمان سما جاتا ہے کہا دل میں دو جہان سما جاتا ہے بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے ہوں چودہ طبق دلے دے اندر تنبو وانگوں تانے یہ سب کچھ دل کے اندر رکھا ہے اس لئے اس کی اصلاح ہر چیز کی اصلاح ہے ملہ رومی علیہ رحمہ جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا وہ بولے دل بدست آور کے حج اکبرس عرب ہزارہ کعبہ یک دل بہترس کعبہ بن گاہی خلیب اتھرس دل گزر گاہی جلیل اکبرس دل کو کعبو میں لے آ یہی حج اکبر ہے تو اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے اب دل کیسے صحیح ہوگا تو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے ہر شئے کو زنگ لگتا ہے اور زنگ کو دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کپڑے مہلے ہو جائیں تو سابن سے ساف کیا جاتا ہے لوہا مہلے ہو جائے تو ریگمات سے ساف کیا جاتا ہے دور کیا جاتا ہے لکل شئے ان سقالا ہر شئے کا زنگ دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہے وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَفَمَا دِلْ مَعْلِ ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کہو دل مصفہ ہوں گے دل مزکہ ہوں گے اکبر العبادی نے کہا تھا کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا یہی زندگی ہے یہ تو پھر ختم ہو گئی مختصر زندگی سمٹ گئی کہانی ختم ہو گئی اصل زندگی وہ ہے تو جب خندق کھوتے صحابہ کو حضور نے دیکھا اور ان پر پیار آیا تو دعا دیتے ہو یہی کہا اللہم این الائشہ ایش الاخرہ فَاقْفِرِ الْأَنصَارِ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ کتنا تیرے دین کے لئے کام کا اللہ ان میرے محاجروں کو بخش لے میرے انصار کو بھی بخش لے تو پیار آیا تو آخرت مانگی اصل زندگی آخرت کی زندگی یہ بہت مطاول غرور کہا گیا ہے دھوکے کا سوتا کہا گیا ہے یہ اگر آخرت کے لئے گزرے تو خیر ہے لیکن اگر یہ زندگی بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا کہا تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اس ویر سے لے کر شام تک حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور تائمی بھی ہے تو سرغروب وہ ہوا جس نے اپنی آخرت سوار رہی تو کامیاب اور کامران ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کے لئے سوضا کیا یہ تو زندگی کٹ رہی ہے لمحہ لمحہ کٹ رہی ہے اللہ اکبر حضرت امام شاہری فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑے پتے کی سمجھی ہیں کیونکہ جو اہلاللہ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں انوکھی اور نرالی ہوتی ہیں حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نو امام احمد بن حنبل یہ حضرت بشر حافی کے پیچھے زورتے تھے تو کسی شاگیر نے کہا آپ اتنے بڑے فقی ہوں اور ایک ناخاندہ کے پیچھے آپ کیا تلاش کرتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل بولے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی میں اس کی تلاش میں اس کے پیچھے جاتا ہوں فرماتے ہیں امام شافی کے فقیروں سے دو باتیں میں نے بڑی اہم سمجھیں ایک تو یہ الوقت و سیفن قاتین وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر تم وقت کو کاٹو گے تو وقت پہ حاوی ہو جاؤ گے لیکن اگر وقت تمہیں کاٹے گا تو پھر تمہیں توڑ کے رکھ دے گا اور دوسری جو بات میں نے سیکھی ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف کر دو ورنہ شیطان اور نفس تمہیں برائی میں مصروف کر دے گا اپنے آپ کو لگا لو کسی خیر کے راستے پہ تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار دیں زندگی اہل اللہ کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے اللہ اس ادارے کو قیامت تقابات رکھے اور اس کو اپنی خاص امان پناہ اور حفاظتوں کے حسار میں رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ